السلام علیکم یا نبی اللہ کوئی ضروری گالہ دے کرلو اینی دیر بندہ بیارے تھے کوئی گپ شاپ مارا نور دلتے کاری رہا تھے کہ جا میں شروع کراں گا ہاں ہلو جلدی میں تو اٹھی جان چھٹ دینی ہے میں ایک سالت اللہ تو انہوں زیادہ لبی چوڑی تکلیف نہیں دیاں گا دروشیف بابا زفلندہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین صلات و سلام علی رسول کریم وانا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکہ ذکرہ صدق اللہ مولانا نظیم وصدق رسول نبی کریم امین ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ لکھ نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم صلات و سلام علی قیاب سارے پڑھو یہاں صلات و سلام علی قیاب حضرات محترم آجدہ پروگرام جڑا کے سلانہ جناب اے سکولیاں دے اندر اٹھما سلانہ پروگرام جدے اندر غالباً دوسری تیسری حاضری فقیر دیوی آئے امنو بھی پشلے دینا بھائی آزم صاحب نے آرڈر کر دیتا کہ ساڑا تعلق دا نا جڑا اے آستان آلیا سمندری شریف دینا تے سمندری شریف آلیندہ کو بندہ ساڑی محفل وے جو ضرور رہوڑا چاہی رہا ہے وعدہ کر لے اندنال اوہ سوادی دے مطابق میں توائٹے کوڑ حاضر آم آج گال میں رویہ الاول شریف دی کی نی طریق ہے اوہ نتی طریق ہے ایس وقت توائٹے سپینڈ دے اندر بیاسی مجلس ہے جتے میں تقریر کرنا پہ اللہ رسول دے کرمنا بیاسی مجلس ہے تے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہوں کہ شبہ دی نماز بھی سارے گھڑکے پڑھئے تے پھیر ہی جلسہ کراؤن تا پیدا ہونا تے جے سارے ستے رہیے میں بھی ستا رہاں مولمی بھی تقریرہ کرنا لے ستے رہن تے سنڑے بھی ستے رہن تے پیدا تھے ملاد شریف تب کوئی نہ نہ ہویا تھا تو دوستان محترم تو جو فرماؤ اسٹیٹ جو تھے میرے برادر طریقت جناب مفتی مختار عمد رزوی صاحب تشریف فرمان ہے اور پھر میرے بڑے برادر اسگروی اور برادر طریقت مولانا محمد اجمل فادری صاحب پھر پائی آزم صاحب پائی اکرم صاحب اور انہا دے جنہیں عزیز و قارب نے انہا دے منامہ تو واقف نہیں لیکن اللہ اور اللہ دا رسول ساڑے سب دے نامہ نجاندہ ہے تو جو فرماؤ دوستان محترم زین حاضرہ کے گل سننی ہے اِن ملاد شریف دی محفل ہے ملاد عودوں بھی ہو رہا سی جدو کخ نہیں تھی دے عودوں بھی ہو رہا ہے جدو کچھ نہیں ہونا یہ تو کچھ ہے کو میک ہوڑا چلتا پیسی پہلا یار تے میک کو ٹھیک نہیں چل گیا بندیاں نو گل دی سمجھ ہونے چاہیے دی ہے ہاں تے چنگا جا میک تیری میر بانی لہ دے جا ہاں چنگا میک لکنا چاہیے دا چاند ساوڑاڑے بڑے چنگے بندے نا ماشاءاللہ تے توری میر بانی ہے جرات رکھو واضح تھوڑی جینا بندیاں نو سمجھ آجے گل دی تے فیر رہو چاہیے دا فرماؤ تو دوستان محترم ملاد شریف اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ کئی ہزار انبیاء اس دنیا دے ہوتے مبوض فرمائے پیدا فرمائے اور سارے یہ اعلان کر دے رہے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ نے آرڈر فرما دیتا کہ جاؤ میری مخلوق دی ہدایت واسطے اس کائنات دے اندر چلے جاؤ سارے نبی اپنے اپنے ٹیم دے ہوتے آئے اور سارے نے آن کے اعلان فرمایا کہ بھئی اللہ ایک ہے کہ میرے تو بعد ایک نبی آنا ہے آدم اللہ سلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ سلام تک سارے ہی اعلان کر دے آئے کہ میرے تو بعد ایک نبی آنا ہے میرے نال بولو ذرا کر میرے تو بعد ایک نبی آنا ہے اور جدہ آسمانہ تے نام محمد آنا ہے زمین تے نام محمد آنا ہے اور میرے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے نا نبی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے سارے نبی آشک ہوگے آلِ محبوب آیا نہیں تے نبیاں نہ ہی سن کے آشک ہوگے سبحان اللہ کہہ دو ذرا کر اے نبی نہ ہی سن کے آشک ہوگے یار اے آدم اللہ سلام تو لگ کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی دا نا سن کے تے آشک ہوگیا ہر نبی اعلان کردہ آیا ہر نبی اعلان کردہ آیا علامہ عجم القادری صاحب کو جو فرماؤ اے تازہ تازہ مدینہ شریف تو ہوگے آئے کنے دنوں اے نبی وی بھائی دنوں اے نبی اور کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ چالی دن گھڑا بندہ مدینہ شریف تو ہوگے آئے چالی دن مدینہ دی ہوا اس بندے دے مدینہ دی ہوا کی کر دیا ہے تکرہ مار دیا اے تازہ 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 مدینہ شریف دا مسافر ہے اے تی اللہ تعالی تو انوی سارے ہیں اے مدینہ دا مسافر بنا دے یا اللہ جڑا ہوند دے ٹیم دی بارہ بچگن ہے اے جڑا اوچھی سبحان اللہ کہے انو مدینہ شریف لے جا اے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے یا اللہ انو دو بھی نیچ مدینہ شریف لے جا تھوڑا جہا ٹیلو لاکہ کہہ دے انو ڈیڑھ بھی نیچ لے جا جڑا چوتھی باری چاؤں یارہ دے نہ دے سبحان اللہ کہوے اوڈوئی کو بھی نیچ مدینہ شریف لے جا اے جیڑا پنجمی واری پنچ تن پاک دین آتے ٹھیل لاکے سبحان اللہ دی صدا دے یا اللہ جی میفن ختم ہو جائے پر جا کے سو جائے زہرہ جبا پیدی زیارت ہو جائے اے ذرا پیدار ہو کے بیٹھنے ہیں کہ میں تو ایڈنال گال پھر شروع کر آیا میں تو جو فرمایا جی چلتا آیا دور اے پنس ست منٹ میری گال سن لو پھر میں تقریروں کرنی ہے جیڑی میں اپنی تیار کیتی دیا سچی گلے ہیں پانچنی ملزی کیسٹ سوڑ لو تو انو میری تقریر ہے جیڑی کیسٹ جو میری ترچی لبے گی اے کیوں جی آہ میں اپنی تیار کیتی دی تقریر تو اڈنال کھرن لگایا اچھا میں نے آنے نہیں جھیڑیا چلو ٹھیک ہے لو بھی تو جو فرماو اچھا کھڑی گا لو رہی جی ایک لگ کئی ہزار ملیہ اعلان کر دیتا کی کر دیتا اعلان میرے تو بعد نبی ہونا چل دیا چل دیا چل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا کدا دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی نا جڑے اوس وقت حکیم تے ڈاکٹر تے طبیبہ دا دور سی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر جناب آپ بھی آن کے علاج روج کر دے رہے تو جو فرماؤ علاج جس میں لے پیٹا نا کہ میری گل سڑوں ملیو ایدر ایدر بے کمائیاں پینا بیٹھ دی یا گلہ نہ کرے ہو نار رکھے مو کئی بندے کہنے رہے نار رکھے ہمیں نہیں ہوں دی چلو چاہ سا ہوں دی یہ ٹیم نہ لائے گی بندہ ٹھیک ہے چاہ سونی چاہیں چاہ سائے گی پر چاہ ستا ٹیم دے آجے گی آلے تکاہ ستا ٹیم ہے تو آٹھے گی چاہ ستا ٹیم دے این ذرا توچو فرماؤ اب اسین حاضر آکے کہا سنی حضرت عیسی علیہ السلام آئے مفتی مختار صاحب کہ آپ بھی علاج کرنا شروع ہوگے کہ جو بزار چیک دکان پہی دی ہوئے کہ دو جی ہو رپہ جے نا کہ ہوئے نہ ہوئے کچھ پہلی دکان آنا کہ دو جی آنا حسد ضرور کر دے کہ یار میرے لاغے دکان پہ آگی روٹی تے رب نہ دے ری ہے روٹی کن دے ری ہے رب نہ دے ری ہے لو توچو فرماؤ کم چلدہ آیا چلدہ آیا کہ حکیما نے آپ پچھ گلہ کرنیاں شروع کر دیتی اور نوائی حکیما آگیا حضرت عیسی علیہ السلام دے کننچ بھئی آواز کہ آپ نے کر لیا کٹ آپ نے آکھا حکی کہنے ہو کہنے ہو جناب کہنا کنہ کی ہے تجھے بھی حکیما اسی بھی حکیما انہوں انہوں نے سی پتا کہ ایک اللہ حکیمی نہیں رسول بھی بڑھ کے آ رہے ہیں انہوں نے کہ حکیمی لابدہ سی نا لیکن انہوں نے کی پتا سی کہ نبی بھی ہے کہ رسول بھی ہے آپ نے فرمایا یار گالنیا کہ جس بیماری دا علاج تسی نہیں نہ کر سکتے وہ بیمار منہ دے شڑے کرو دا علاج میں کر دا کرنگا بقایا تسی کری اوہ حکیم کہنے نا گالن بڑی چلی کی تھی ہے جڑا ماں دے پیٹ چو انہ آئے نا ایدھے کابو چاڑ چھڑو نا کھانو ملن جنہ آئے دے کڑو صحیح ہوئے دو ہی کرنا کرنے آن ایک انہ تے ایک کوڑا ایک دویں بندے انہوں دے دو ایدھے کڑو علاج ہونا نہیں لو جی انہ آگیا قرآن کی کہہ رہا ہے وَلْعَبْرَىٰ سَابْ وَلْعَقْمَحَا اے وَلْعَبْرَىٰ سَوَلْ اَقْمَحَا حضرتِ عیسیٰ نبی اکھان تندہ ساں وَلْعَقْمَحَا انہیں آنوں کیڑے انہیں نو اکھ دندہ سی وَلْعَقْمَحَا دا مانا کی ہے وَلْعَقْمَحَا دا مانا کی ہے نبی نے تو سا بھی بندے بیکھے رہے ہیں لیکن انہاں دے چیرے چاکھاں ہوں دیاں نا لبدا نہیں انہاں دے چیرے چاکھاں ہوں دیاں نا لبدا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور چو انہیں سان والاک ماہا جنا دے چیرے چاکھاں دی تھائیں نئی سی ہوتی چیرہ ہی ساپھوڑا پتہ لگا پہلے عیسیٰ نبی اکھاں دی تھامنا ہوں دے سان پھر اکھاں پاہوں دے سان پھر نور ہوتا سی لوجی والاک ماہا والابراسا والاک ماہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او سننے نو اکھاں دے سان جی دے چیرے چاکھاں دی تھانی سی ہوں دی تے جے اک نبینا بندہ ٹھیک ہو جے تے لاکے چھ روڑا نہیں پہ جاندہ ڈاکٹر دی تے مشہوری ہو جاندی ہے ایک کو نہ لی تے ماں دے پیٹ چو فرمنا کھو چو فرماؤ لوجی اک دو ٹھیک ہو ہے نا علامہ اجمل صاحب کبصیر جلالین شریف تو ساں پڑھی ہے مفتی مفتار صاحب نے بھی پڑھی اور بھی حبیب نے بھی پڑھی علامہ اکرام نے پڑھی او دے پچھ لکھا ہے خمسون الفن کی لکھا ہے خمسون الفن خمسون الفن دا مانا ہے پجاہ ہزار پجاہ ہزار بیمار حضرت عیسیٰ کو روز اندارے آئے اینی کال میری سوڑ لو تے اکے پھر میں تو اڈیزاؤ کال آ جانا ہے تو جو فرمایا دو پجاہ ہزار بندہ حضرت عیسیٰ کوڑتے منوے دسو وہ جڑے پجاہ ہزار ہندے سار سارے انہی سی ویچ کانے بھی ویچ انے بھی ویچ لولے بھی ویچ کنڈے بھی سارے میری ایز ہندے سار نا پجاہ ہزار بندہ تے کٹھا ہونا کوئی امیدی کال ہے پجاہ ہزار بندہ کسی سوڑے ہو گیا کٹھا اے بھی بھوٹیا تو جو فرمائی پجاہ ہزار بھوٹا نکابت بڑی چندی کرنے لگ پہا ہے صرف ہی دی داری چھوٹی ہے انہاں باقی در گالری ہے اے نمہ کے بھی ایک کالیا کھالی داری پر ڈکار لاتے تیری نکابت شکر کرترا مانگا اے نمہ نہیں کیتی یہاں نہیں کرائی اے تو جو فرمائی کیا سی نا دودو چاک اے پانس سال پہلے اے تو جو فرمائی اچھا جی کہا ہے پنجاہ ہزار مریض حضرت عیسیٰ کل روز ہندہ رہا ہے کنہ مریض ہے تے پنجاہ ہزار میں جگہ ہونہ نہ کٹھیاں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑوتے تھے آپ نے فرمایا وہ پنجاہ ہزار بندہ کندہ جناب کو دعائی وہ ٹیکہ وہ کیپسول کو گوڑی آپ نے فرمایا گوڑی گاڑی کوئی نہیں کیپسول کوئی نہیں میرے والوے کھو تو انہو سمجھ آئے کل دی جی ناظر رہ کے سنیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنجاہ ہزار بندے والوے کھنا تے سارے بیماری سندھ کھڑوتے دے تے کی کیتا کھوچو فرماؤ تے ساں کی کیتا سبحان اللہ کہہ دو جھرہ تھوڑا جا اچھی کہہ دو جیڑا اچھی سبحان اللہ لگے گا تے عیسیٰ دی کہا دے بیچے او بولو او چیتے بول چھڑو یار بھوک بیچے ہون میرے وال دیکھے ہو غور علاقے چھو روڑا پڑ گیا اے اوہیو اے اوہیو اوہ کاؤن ہے اوہ کاؤن ہے اوہ جدہ آدم کو لگ کے عیسیٰ تک روڑا پہندہ آئے اوہ نہیں آنا ہے اوہ نہیں آنا ہے آپ نے اپنی بھی لیچ گار لیا کٹھے آپ نے فرمایا ہوں کی کہہ دے اوہ کہہ دہ کہنا کی ہے تو اوہ یہ اے کاؤن اے کاؤن اے جناب جدہ آدم کو لگ کے عیسیٰ تک نبی روڑا پہندے آرے نے آپ نے فرمایا میں ہو نہیں اوہیو 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 تیری بھوک چپنیا ہنار بندہ ٹھیک ہو رہے آئے اوہیو آپ نے فرمایا میں ہوں نہیں اوہ اوہ تُو کھوڑے اوہ اکھیا میں دیا ہوا دا نو کھوڑا موسیقی 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 عشق اقضی نہیں اس رائیل میرے نبید عشق اقضی نہیں ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء بن دیکھنے مصطفیٰت عاشق ہو چاہیے کائنات بن دیکھنے عاشق ہے تی پھر ایک شائر کو وجہ دایا میں ہونے کشیر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے یہ پڑھے آگیا میرے کڑھو دے آو ذرا تو جو فرمایا جے زین حاضرہ کسڑنا ہے شائر پنجابی دا بولے یا دیکھی کہہ رہے آئے وہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے اے لٹھ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اے لٹھ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے سبحان اللہ یاد اچھی دے بول چھڑو سونڈ کو اٹھا بڑا چنگا ہے زفر والدہ لسانی سونڈ پر میری مرجی دیا ہے نیچنڈا پہ آئے اے انہا نوں انجی میرے نل کو ہے تھوڑا بہتا بیچ بہر ہے اے 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 جیئے کال بات ہوئے کہ شروع بابا تیردی توری دی ہے اے آج بھی اس رہی ہونا ہے اور ظلف دیکھی ہے سبحان اللہ یاد سبحان اللہ اچھی کچھلو تھوڑا جا اللہ واسدے سبحان اللہ اور تھوڑا جا بولو ہمنا دے لنا کے بولے آج دے اے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے ہے لٹھ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نا اے نا سبحان اللہ سبحان اللہ یاد سبحان اللہ اے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نا اے میرے آقا آئے آباد مدبری کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نا کبرتے میں جس میں لے بندہ جانگا نا کہ اسیے تجھے بار آتے آلے آشکہ نا کہ جدو کبرچ سرکار کبرچ بندہ جائے کہ فرشتے کہنے ماں کن تا تکولو فی حق حاضر رجل سرکار تے چہرے وال بندہ بیک گا ہے سرکار تی جلوہ گری اندھی یہ کبر تو آڈی کبرچ بھی سرکار نہ ہو رہا ہے میری کبرچ بھی سرکار نہ ہو رہا ہے ذرا اوچی گا دو سبحان اللہ بھرشتے کہنے ماں کن تا تکولو فی حق حاضر بھریا کون ہے بھرشتے ملو کچھن کے کون ہے دیکھیں جلوہ دیکھیں جا رہے ہیں دیکھیں جا رہے ہیں انہوں پچھے کون ہے اوکا دھہر جاؤ اپنے چہرے کو چھپانا نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھرشتے ہو یار اپنے چہرے کو چھپانا نہ آئے اوئے 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 امیرے آقا آئے آباد مہددی کے بیماروں نے شفا ہوتے کی ہے آدھر غور کر لے آجے سیدہ آمینہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ اے دے نکھ تے بابے ورگ آئے اے دے کن تے اپے ورگے نے سیدہ آمینہ تے کارج سوئل آمینہ کی آیا ہے آمینہ کی آیا ہے آوازوں دیئے اور میرے پڑھ پچھلے خارجان نینی نور اور میرے والے نور آیا ہے اور میرے والے نور آیا ہے سیدہ آمینہ نے نور کیوں آکھے آ بیٹا کیوں آیا ہے داد کیا تے کیوں آیا ہے اور نان کیا تے کیوں آیا ہے آمینہ نو پتا زی اے دے نال دا تے اور نان کی آوے چوی نہیں اے دے نال دا تے داد کی آوے چوی نہیں اے دے نال دا تے روح زمین تے اللہ نے پھیجی آئی کوئی اللہ نے پھیجی آئی کوئی نہیں اللہ نے روح زمین تے دے نال دا پھیجی آئی کوئی نہیں سیدہ آمینہ نے چگڑائی مکا چھڑیا آپ نے فرمایا خارجان نور میرے بچوں آیا ہی نور ہے اور میرے بچوں میرے بچوں اچھی بولو درکھ میرے بچوں اچھا ڈوہاں میرے بچوں آئی نوریہ کے جناب تسیز موضوع لمبا چوڑا سن چکے ہو ہار کرو آمینہ دے چٹلی جلوہ گری ہو گئی آمینہ دے چٹلی جلوہ گری ہو گئی اور کولیا بچ رین والے ہو بھائی آزم دے کار دی اکرم دے کار دے بچ میفت مکرہ کٹ کرن والے ہو مولوی اجمل دی سر پرستی دی اندر بین والے ہو آؤ زرا غور نر سننا آئے زرا توچو نر سننا آئے دورتا رہا دے ہشردہ میدانوں نے تے سرکار دی بارگاہ مولا چے ہر مولوی نے ہر پیر نے ہر چوڑری نے وال کو پریگ تے تروار کو تیج تے پنیا ہزار سال دا رستہ ہو رہے تے سارے نرالکے نا حضرت آدم اللہ السلام کو جانے ہیں کسے جانے ہیں بولو یار حضرت آدم اللہ السلام کو جانے ہیں تے جا کے آکھنے آپ آج کرنی بڑی ہے تے کو دعا فرماؤ اسی لنگ جائیے آپ آسا تے حضرت آدم اللہ السلام نے فرماؤنا ہے اس حبو الہ غیری کسے اور والے چلے جاؤ کسے اور والے جاؤ میری نہیں آج چل دی بہی میری آج ہے نہیں چل دی بہی تے آلہ حضرت پر علمی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ مولانا جمیل قادرین وجد آیا آپ کی فرماؤنا ہے کہیں گے اور نبی اس حبو الہ غیری کہیں گے اور نبی اس حبو الہ غیری کہیں گے اور نبی اس حبو الہ غیری میرے حضور پہ اے نب پر آنا لہا ہوگا کہیں گے اور نبی سارے نبی فرماؤنگے اس حبو الہ غیری کسے اور وال جاؤ کسے اور وال جاؤ کہ میرا نبی نہیں فرمائے گا کسے اور وال جاؤ میرا نبی کی فرمائے گا میرے حضور کے لب پر انال ہاں ہوگا ہوئے میرے وال جاؤ میرے وال جاؤ سارے نبی کہیں گے اور کسے وال جاؤ کہ میرا نبی کی فرمائے گا اور بولو یار میرے وال جاؤ ساری کائنات جاؤ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کہ سارے نو چلے جانگے غور پر آجے شائر کی گہ رہے آئے توچو فرمائے آجے زین حضر آکے سننا ہے بکول شائر پنجابی دا شائر بولے آ آدم اللہ سلام دولہ کے عیسیٰ تک نبیان دی بارگاہ ہے مولنہ دی اندر جانوالے سارے امتی کٹھی ہوگے آمینہ دے چند دی بارگاہ ہے مولنہ دی اندر حضر ہو جانگے دے شائر کی گہ لائے ہر نظر کام اٹھے ایک ہماشر کے دن ہر نظر کام اٹھے تو جو فرمائے ہر نظر کام اٹھے خوف سے ہر کلے جانو دہل جائے گا ہر نظر کام اٹھے دی ماشر کے دل خوف سے ہر کلے جانو دہل جائے گا ساری دنیا دیاں اکھاں بار پھر کلے جانو پھر گلدہ جائے گا پھر بال تو بریق تلوار تو تیز تو دی لنگنا کس رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کے اندر کرنگے سونے آہ آگے نہیں کولی آڑے روندے پوندے آہ آگے نہیں روح زمین دے سونی سارے روندے دی بارگاہ ہے مولنہ دی اندر پھر سرکار فرماؤنگی ہے پیارے روح اللہ میرے پائی روندے کیوں نے چناب کو اٹھے نارے مار دے لینا بارہ ایک وجہ تک جو ہونہ جبال تو بریق تلوار تو تیز آہ پہ میرے پارے گا کی کرنا ہے ٹوپی آ رہے آنے اہہ کی کرنا پہ ہے وہ کھڑ ہو جائی آ رہے ایک اور کرو آجی جو آپ کی پر مانند ہے این شیو کو اٹھے سون گا رہا ہنو میرے پارے گا سمجھ آئے ہر نظر کاب اٹھے گی ماشر کے دن خوف سے ہر کلے جان دہل جائے گا سبحان اللہ کہا دے گا نو ہن سنے ہو ہن کو انو میری گال دی سمجھ لگے گی ہر نظر کام اٹھے دی معاشر کے دل سمجھ آئی ہے آئی ہے کدہ نہیں ہر نظر کام اٹھے دی معاشر کے دل ہر نظر کام اٹھے دی معاشر کے دل خوف سے ہر کھلے جا اور میرے وال میں اٹھے دی معاشر کے دل خوف سے ہر کھلے جا دہل جائے گا حضرت عیسی اللہ علیہ السلام کریں گے سوڑے ہیں روندے روندے پہنے ہیں یہ سرکار کی کرنے گے گو تو جو فرمائے روندے پہنے گا فرمائے دہل جائے گا اٹھے دہل جائے گا خوف سے ہر اٹھے دی معاشر کے دل خوف سے ہر اٹھے دی معاشر کے دل ہمیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں آپ جو فرماؤ ہمارے ہیں آپ جو فرماؤ ہر نظر کا آپ اٹھے سمجھ آرہی یا نہیں اصل جتکرید کرنے مقصد دیا کہ تو انہوں کو غلطی سمجھ نہیں گئے یہ سمجھ نہیں لگتا تو انہوں یہ سمجھ نہیں لگتا یہ ہونڈ ڈیڈیڈی پھینڈا کیا اب کی انہوں کو باہل بھی سنتی کجرالیوں کو بھولی صاحب آئے شکرگڑوں آئے پھائی 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 لوڑا بڑا شکی ہوئے آپ پتا ہی نہیں لگتا کہیں یہ ہوئی تو توساں کہنے نہیں اچھنیاں مارگ گناں کتیا منو آپ من سمجھنے سچی گل عبید کالتی سمجھ ہوگی ہے جنو کرندہ سوادھ آئے اے اے ہمارہ سنو ہر نظر کام پیوٹھے کی معاشر کے دن اے مانگے ایک شیطہ ترکمہ توانو سنوڑا ہے اے شیطے ترکمہ بھی بڑی بڑی چیز ہے پر میں اس کار آدھا ہے تھے کس بھی لگتا ہوںڑا ہے یہ نام ہے ناں کچھ کر کے آدھا سچی گل ہے اے چائی پیٹی آنگلوں پر چٹنے گا اے ہر نظر کام پیوٹھے کی معاشر کے دن خوف سے ہر دلے جاں دہل جائے گا تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے سوڑے ہاں اے تیرے ناں کے نارے مار گا رہے لگیا سمجھو تیرے ناں کے نارے مار گا رہے وہ ناں کے مہدے پینات پیرے بھوڑے دیا ہے لاجپالی تے ناں ہوئی کام لاجپالی تے نی اے لکھار پڑی آم آل کی دے اوکے سنچھن سیرا ناسورن لگیا تے ہون لاجپالی تے نی تے نی اندر بیان ہوگی تے شاعر کندر ستار فرمون کے گناہ دارو ندبر آو شفاپ فرملا ہوگی پھر کو اندر پڑے چوتری بندہ گڑا ہوں دہنہ یہ بہت ہے تیرا کامر ہو بھئی چوری شریک صاف پر آ دے ہو یہ ہوئی دہا ناں مولوی اجملہ نا چیتارا چیت جلی دن ہوں دی ہوگی ہے چلو جاؤ چلو جاؤ چلو یہ نہیں ہونا سرکار وہ ہے شفاپ فرملا فرملا کی سرکار تشریف لیاں گے ماندیں یا کھنگے چلو کون مارے ہو چلو بیاری ہو چلو شلو شلو ملتا ہی ایسا ہے تیجے لوگ لگا کے لئے ایک لگ جو بھی دار پر پیدتے ساڑے جبھی جو فرق قادا ہے ایسا ہے جب تیجے اندر ہونے ہیں برملا سرکار سے فرمونا ہے چلو لنگی چاہو توڑ جاؤ جب تیجے اندر ہونے ساں مارنے نارے آہا جدو بچنا ہے لپ رہی ربنا فرموڑا پرشتی وہ اکوات دے اور لپ رہی کارے آگے دی آگے دی نعرے مارتے مار دے ہاں تو جو فرمائے ہو ہاں تو جو فرمائے ہو اوڑ کر کاری کملی بویا جانگے ہاں سرکار جدو کاری کملی لوڑ کے اوڑ کے نا یا جو ہر مجمعے لوڑ کو بھی رہی لائی کا کلیل آئے ہاں جو دو پھوکر مار کے بھو نکل گے سوڑا آگیا پھوکر مار کے ہاں پھوکر شارہ سرکار کو ماندے ہو کو کھانت آگیا چکو دی صحیح نوکتہ لائے دیون ٹکڑی وے ننو ہاں ہے ہر نظر پاک اٹھے بھی باشر کے جن خوف سے ہر پڑے جا دہل جائے گائی اور ترکالی گملی وہ آجائیں گے ہشر کا سارا نقشہ ایک گرمی بڑی یوڑی ہے نا گرمی بڑی یوڑی ہے کیسا کی کہنا ہے چھونیا چھتی اے مسیحے دوی عالم چلے آئیے اے مسیحے دوی عالم چلے آئیے برمہ بیمہ آدم نکل جائے گا اے مسیحے چھونیا چھتی میرے نبی نے پھر جس میں لے اوڑا نا سے بھرشان نہیں پڑیا ہو ملاد مناونا رہے ہو تو اڈا ملاد مناونا کو ضائع نہیں ہونا نمازہ پڑی دیا جایا ہو ساکتا ہے روزے لکھے دے بڑے بڑے روزے لار جہاں کمچس ہڑنے نے بڑے بڑے ہاتھی جہاں کمچس ہڑنے نے بڑے بڑے رات کا حجتہ پڑنا رہے جہاں کمچس ہڑنے نے بڑے 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 پڑھ کے پھر بھی بھی پیلو دے چک کے پھر دبانے دراؤچی نے بولو نبی دے نوکر آگے نے نبی دے نبی دے نوکر آنا جدو ہونگول خبان کیتا ہے دے پتا لگا نی مولوی بھی کوئی تار ساکتے ہیں کہنے جیے مولوی حلوہ کھانا لے کی گا نے دو دو سوٹے جن مارن کے دوڑ جن گے جانگے نگیں نیرے حلوہی نی کھان آلے جانتے ہیں اے نبید ناہ تو جانا تو ہر تر نیارے ناہ آکھیا ملک بند کرنا ہویا ہے کسے کڑھو کیتا نہیں مولکی اپنے اے جدو نبید ناہ لیا آکھیا دیوانیوں نکڑاو جیڑا پکھاسیوں بھی سڑک چار دو اوہ ناہ کھا مارتے جانا ہی یا نبید ناہ تو مرگیا دیکھا لیتے پھیر انہیں پھر آکھیا اے بدلانے چھاکی تی اوہ بدلانے چھاکی تی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بول چھلو ہمارا بولو ہمارا میرے ناہ اوہ بدلانے چھاکی تی اوہ یا پی رب من جائے گا اوہ جدو مدنی نے ہاں کی تی اے 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 اوہ یا پی رب من جائے گا اوہ جدو مدنی نے ہاں کی تی اوہ کاؤ سردہ پاڑی اے کاؤ سردہ پاڑی اے تے سوڑ تو وارد یے اچھگ اچھگ ویدے جا اوہ یاکہ تو وارد یے اوہ مدنی تو وارد یے اوہ یاکہ تو وارد یے اچھگ ویدے جا اے غلطیوں ہیں کہ نبیدہ نہ دیو تو باری جائے بیڑی تسیلیں پھر بیٹھے ہو نا کہ کارانہ سے رہے ہیں کہ قولمیاں صرف کوئی سران نہیں ہیں تو آڑی بھی نبیدہ ملاد ہے تو آڑی بھی نبیدہ ملاد ہے رابنو راضی کرنواز سے بیٹھے دیو سارے یار سانچھ کے جرہی نہیں ہیں کہ کیوں بندہ نماز پڑھ گیا کہ رابنو راضی کرنواز سے بھی راضی کرنواز پادر کہ جہ راضی کرنواز سے بیٹھے آگلے جہانچ پار ہو جائے گا بیٹھا آگلے جہانچ پار ہو جائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولادت کو پہلے کہ ولادت کو بعد بھی جیدی بھی گال بڑنی ہے جیدی بڑنی ہے جیدون اپنے کوچھ دینے عطا کرنا ہے اے جنج پہ جنائے نبی دے جوڑے آنا صدقہ پہ جنائے جنہوں رب نے جو کچھ دینے نبی دی اطاعتا صدقہ دیا اور مولوی اجمل دیکھ کی آیا یہ رمضان شریف بھی اندر تے گئے نہیں رمضان شریف جو مدینہ شریف ہڑھی گئے اور پنجی لاکھ بندہ میرے نبی دے دسترخان دے بھے کے روٹی کھان رہا ہے پنجی لاکھ بندہ بڑے بڑے چودری کولیاں بیچ بھی اور کے کسے دے کارتاس بندے روٹی نہیں کھان دے دے دسترخان کے پنجی لاکھ بندہ دے پھر ایک اجودوہ کییا اجودوہ عجیب پنجی لاکھ بندے دے دیں جو آئے نا میں ہوئی کھانا دے اگر ہوئی ہم جی نہ آئے جی ساں نبھال لوں میں ناڑ لیا چلو نیت کر لیو تھے میں کھانا جی تو انہوں نہ لپے تھے پیسے میں دینے جی لب جی دے توہاں دینے جی لب جی دے توہاں دینے جی نہ لپے تھے میں دینے مولوی مارے تھوڑے نہ لادے کرنے کے مدینے والے دی حکومت دیت مہندین ہے انہا دی قرآن کدی بندی نہیں ہوئی کدی مولویوں دی ہٹار دیکھنے دکھنے دی ہٹار ستانیوں دی ہٹار ماشروں دی ہٹار ہر میں دی ہٹار کلرکان دی ہٹار او کادے تو بیلی آرن دی ہٹار پرساریں دی ہٹار ہونی نہیں کیونکہ نا دی تنخواہ کے روٹی بندی نہیں ہنی اور مدینے والے دیکھ دربار مقدسوں آ رہی ہے تو دوستان محترم تو جو فرماؤ رات تا کافی سا گزر چکی ہے تے ہونے وقت دا تقاضہ تے تو اڈائی تھے اس حابت کرنا پہ آیا کہ تجھ سرکار دے نہ کرو تے ہون محفل نو لگے لہونا چاہیے تے پائی آزم صاحب پائی اکرم صاحب اجمل صاحب مفتی مختار صاحب خور جراب کسی سارے بچے بیٹھے نا جنادے میں نامہ تو واقف نہیں اللہ تعالیٰ تو اٹھی ساب دی حاضری قبول فرمائے اور انہاں بڑے پیار ناڑ بڑی محبت دے نہ تے ساڑا جانا حق بڑا ناڑے سمندری شریف دے نہ نہ لے لیا میرے پیر دے آستانے لیا تے پھر تے پائے تے کولیاں آیا بادر تو پار بھی جانے پندہ تے ہاں چل جا دا وہی تے پیر دے نامہ تے جانا دے جھڑے نیا رسول اللہ تے نہ ہی پڑایا ہے تے دوستان محترم اے زین چہازے تکھو گا اللہ کہ ملاد شریف سرکار آئے تے سانو نمازان بھی فرمائیاں کہ نماز پڑے آ رہے اپنے بچے انہوں قرآن پاک دے حافظ بھی بناو وہ دو چار بچے سانو شکر کر داؤ انہوں کو مولوی کو حال میں دین بنایئے تاکہ اگلی باری تو آڈے نے آنے تو ہمیں تقریران بھی سناونا کو سارے اے بی سی دین اپنا آشو کو دوڑے میں کو چوڑے میں نہ کراشو کو کوئی نبیدہ دیوانہ بھی بنا چھو کو مستخدہ مستانہ بھی بنا چھو یہاں تو آڈی کبرتے کھڑو کے بھی پڑھ لے یاسی والقرآن الحقیم انکا لمن المرسلی رب نے فرمانا فریشتیو چھٹ دیو ایتی ایتا بچہ یاسی ہنی 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 اے لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نعرہ سنے یہ ٹھاکت دوارے تو اے منا دیل آیا گا ہے یاد رکھو دو ہزار تھارہ دے میں چل ایکشن بھی ہونا ہے اللہ دے فضل نعرہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والے دے نا دیو تے مدان عمل دے میں چاہ چکتی ہے دوسہا ایک ساڑھی کو اڈی ایک ایک بوٹ دے نال یار شاید ملک دے اندر نظام مصطفیٰ کے نہ آئے جیدو مرند و باد جیدو رابسانو پچھے کہ تُو میرے دین واسطفیٰ کر کے آیا ہے کہ تُسھی یہ تے کہہ دو کہ یا اللہ ایک واری بوٹ تیرے نبی دے نا دے میں دیتا سی تے سارے تڑے چھٹ کے مدینے والے کے تڑے دے نا دے تے تحریک لبیق یا رسول اللہ نبی دے نا دے مور لادنی ہے بس ہے ظلم کی نبی دے نا دے مور لادنی ہے ایک کاری بس دیکھو تُسھی انشاءاللہ اور جن دور نہیں جدن اس ملک سے اندر ہر پاسے رسول اللہ دے غلام بھی نظر آئے اللہ تعالیٰ میری تو اڈی حاضر قبول فرمائے بھائی آزم صاحب دے والد صاحب کی نا دی رستم صاحب جنا دے سال سواب کو اے محفر چلی اللہ تعالیٰ حضورتہ سجدہ جنت تعالیٰ مقامتہ فرمائے یہ محفر پاک یہ نا دیکھٹی لادتی کہ تُو بھی مولوی آنا ہے کہ میں حاضر ہو گیا اللہ قبول فرمائے اللہ گڑا اور ایک منٹ بیڑھو ایک منٹ بیڑھا بیڑھو ایک کاری سرکار دے نہ آتے بیڑھو ایک کاری میں سب کچھ لاشاڑنا سی میں انہوں پڑا کیا ہونی لگنے دوسری وچھلی گل نہ بھی جانے میں جو کہنا کرچاڑنا سی دیکھو میں شیر میں مڑیانو سرادا جائے دکھ نہیں چی بندنے تے یاری کا نولائی چی دکھ نہیں چی بندنے تے اے یاری کا نولائی چی ہنجوہاں دے مالاں میرے اے کلکنو پائیسی ہنجوہاں دے مالاں میرے اے کلکنو پائیسی لوکھانے سنایاں دنiner گوڑوں جھوڑ ڈڑ کے لوکھانے سنایاں دنiner گوڑوں جھوڑ جھوڑ کے اے رس سے نہ جانی لینا جانی مکھ موڑ کے ملے گا کہ چٹنا تنو دل میرا توڑ کے ملے گا کہ چٹنا تنو دل میرا توڑ کے نکی نکی گلیوں کو اور رس رس جانائے ملکیاں پر ہی تاں پہ آئے اچھ میاں نبون آئے اوہ کدھے نال جھوڑنی تھی میرے نالوں توڑ کے کدھے نال جھوڑنی تھی میرے نالوں توڑ کے اے رس سے نہ جانی لینا جانی مکھ موڑ کے ملے گا کہ چٹنا تنو دل میرا توڑ کے دکھ نہیں سپڑنے تھی اے یاری کا نلائی سی یہ ہجواں دی مالا میرے اے گل کا نپائی سی ہے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے